السلام علیکم جی ویڈیو میں ہوں آپ کے ساتھ ماری علی امید کرتی ہوں کہ آپ خیر و آفیس سے ہوں گے فیروز خان کی دوسری اشادی بھی کھٹائی میں پڑ گئی دو لوگ کے درمیان کس بات پر لڑائی ہوئی تھی فیروز خان نے سب تصویریں ڈلیٹ کیوں کی تھی اس کے بعد دوبارہ سے جو ہے وہ تصویریں کہاں سے ایک دم سے آ گئیں میں نے کہا تھا کہ فیروز کی دوسری اشادی بھی نہیں چلے گی پہلی بیوی علیزہ سلطان کی جی کچھ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جس میں وہ انڈریکٹلی ڈریکٹلی لانتان کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں فیروز خان پہ یہ سارا کیا معاملہ ہے کیوں ہوا کیا سچ میں دوسری شادی بھی کھٹائی میں پڑ گئی اور عوام کے کرٹریسائز کرنے پر پریشرائز کرنے پر جو ہے وہ ساری تصویریں ایک دم سے واپس آ جاتی ہیں آج کی ویڈیو میں اس پر بات کریں گے ریکویسٹ ہے اگر بھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لی جگہ اس سے ہماری خوصہ افضائی ہوتی ہے فیروز خان کسی تعریف کے مہتاج نہیں ہے ایک نہ صرف اچھی اداکار ہے بلکہ ان کو انڈیا پاکستان میں بہت پسند کیا جاتا ہے لوگ ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ان کی دوسری شادی میں بھی حلچل شروع ہو چکی ہے جس پر ان کی پہلی یعنی کہ ایکس وائف علیزہ سلطان کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے معروف اداکار فیروز خان کی دوسری اہلی ہے ڈاکٹر زینب سے علیدگی کی افائیں جو ہیں ایک دم سے سوشل میڈیا پر گردش کرتی ہیں اور یہ ایک دم نہیں کرتی یہ ایک چین آف نیوز ہے جس کی بعد جو ہے سارا کا سارا واقعہ پیش آتا ہے معاملہ پیش آتا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں تصویریں جو ہے ڈیلیٹ کرتے ہیں لیکن آپ کو بھی بتاتی چلوں کہ انسٹاگرام ایک ایسی چیز ہے جہاں پر کسی کے مرنے پیدا ہونے طلاق دینے صلاح ہونے صفائی ہونے دوستی ہونے ہر جیز کی خبر جو ہے وہ پہلے تو میڈیا سے ملتی تھی اب یہ جو انسٹاگرام ہے اس پر یہ لوگ لگا دیتے ہیں اور وہ جو ہے پھر حرف آخر ہوتی ہے ان کے جانب سے بہت اچھی اداکاری کرتے ہیں اور ہر جگہ مقبولیت رکھتے ہیں فیروز خان اپنی نجی زندگی کی بدولت خبروں میں ہمیشہ سے رہتے ہیں کافی کانٹروورشل رہے ہیں آج تک جس کی پہلی جو ان کی بیوی ہے علیزے سے ان کی طلاق جو ہے اور جس طرح سے طلاق ہوئی جس طرح سے معاملہ بچوں کا کسریڈی کا کوٹ میں چلا اور اس کے بعد جو ہے آج بھی علیزے جو ہے وہ بڑا کچھ بول رہی ہیں حالانکہ علیزے کو اب کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے فیروز کی زندگی سے لیکن جیسے جیسے فیروز اپنی شادی کی تصویریں لگاتے رہے یا اپنی نئی بیوی کے ساتھ تصویریں لگاتے رہے علیزے ادھر سے بہت کچھ ڈائریکٹی انڈائریکٹی جو ہے وہ لکھتی بھی رہی اور بولتی بھی رہی جیسے لوگوں نے کہا کہ علیزے کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اب ان کا لینا دینا نہیں ہے لیکن کیا کریں لینا دینا بنتا ہے علیزے سلطان نے فیروز خان پر تشدد کا الزام لگایا تھا سابقہ اہلیہ کو طلاق دینے کے بعد اداکار نے گزشتہ ماہ ڈاکٹر زینب نامی خاتون سے جو ہے وہ دوسری شادی کی تھی فیروز اپنے انسٹراغرام پر اپنی دوسری اہلیہ کی تصویریں اکثر پوسٹ کرتے رہتے تھے لیکن پھر ایسا ہوا کہ ایک دم سے وہ ساری تصویریں جو ہیں انسٹراغرام سے ہٹا دی گئیں یہ خبر سابقہ نے آنے کی دیر تھی کہ سوشل میڈیا صارفین نے فیروز خان پر کڑی تنقید کرنا شروع کر دی اور ان پر الزام لگانا شروع کر دی ہے کہ ان کی دوسری شادی بھی ناکام ہو گئی ہے اسی وجہ سے انہوں نے انسٹراغرام سے اہلیہ کی تصویریں اٹھا لی ہیں وہ گزی کے ساتھ چل نہیں سکتے وہ ہمیشہ جو ہے عورتوں کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی اداکارہ ہو جن کے ساتھ ان کا ماضی میں ریلیشنشپ رہا ہو یا آپ دیکھیں کہ ان کی ایکس وائف کیوں نہ ہو ان کی ایکس وائف نے بھی الزام لگایا تھا کہ فیروز نے مجھے مارا پیٹا طلاق دی اور بچوں سمیت گھر سے باہر نکال دیا لیکن معاملہ تب گرم ہو جاتا ہے جب پہلی بیوی علیزہ سلطان کی ایک ویڈیو جو ہے وہ سامنے آتی یہ سیریز آف نیوز ہے چین آف نیوز ہیں اس کے بعد یہ ساری چیزیں لوگوں نے بڑی عجیب سی لینا شروع کی علیزہ سلطان نے ایک وردبہ پھر فیروز خان کو یعنی اپنے ایکس ہزبن کو آڑے ہاتھوں لیا آپ دیکھیں آڑے ہاتھوں کیوں لیا یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے ایک ویڈیو میں علیزہ سلطان جو ہے وہ کارڈ رائف کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جس میں وہ مختلف سوالوں کی جواب دے رہی ہیں ان سے پوچھا گیا کہ آپ لڑکیوں کو شادی سے متعلق کیا مشورہ دینا چاہتی ہے اس سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ دیکھ کر کریں اور پھر ہستے ہوئے بولی کہ شادی انسان کے بچے سے کریں علیزہ سلطان نے بات چاری جکتے ہوئے کہا کہ ایسے شخص سے شادی کریں جو ذمہ دار ہو سب سے اہم یہی ہے کہ اس شخص کو ذمہ داری اٹھانی آنی چاہیے اور بیچ میں چھوڑ کر بھاگنے والا نہ ہو علیزہ نے کے الزام لگایا تھا کہ ماما's boy ہیں جو ان کے ایکس husband ہیں یعنی کہ فیروز اپنی بہنوں کے اثر انداز رہتے ہیں ان کی زندگی اپنی بہنوں کی بات چیت میں اپنی ماں کی لگائی بجائی میں ان کی زندگی بہت زیادہ رہتی ہے وہ اپنی بیوی سے زیادہ ان کو اہمیت دیتے ہیں اور ان کی بات مانتے ہیں چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو اور نبھانے والے نہیں ہو تو ان کی love marriage ہوئی تھی ان کے ساتھ آپ کو سب کو پتا ہوگا کہ love marriage کے بعد جو ہے اتنا برا سلوک اکثر ہم کمی دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے لیکن یہاں پر یہ سب کچھ ہوا تو انہوں نے لکھا انہوں نے کہا کہ جی شادی انسان کے بچے سے کریں جو ذمہ دار ہو جس کو اپنی ذمہ داری اٹھانی آتی ہو وہ بیچ میں چھوڑ کر نہ بھاگنے والا ہو بس علیزہ سلطان کی یہ ویڈیو آنی تھی سامنے یہ وائرل ہونی تھی فیروز خان کے اکاؤنٹ پر دوسری بیوی زینب کی تصویریں جو ہیں وہ ایک دم واپس آنا شروع ہو گئیں سوشل میڈیا سارفین کی بڑتی تنقیت کے خوف سے فیروز نے اپنے انسٹاگرام پر ایک بار پھر سے دوسری اہلیہ ڈاکٹر زینب کی تصویریں جو ہیں وہ ان کی واپس آ گئیں اب پتہ نہیں کیا ہوا فیروز خان نے اچانک دوسری بیوی کی تصویریں کیوں ہٹائیں اور پھر ان کو یہ بھی لگانا پڑ گیا اس بات پہ دوسری شادی کی تصویر لگائی انہوں نے اپنی دوسری بیوی زینب کو اپنی زندگی کا بہترین توفہ قرار دے دیا تو لوگوں نے پوچھا کہ اگر توفہ تھا تو اس کو جو ہے وہ غائب کیوں کر دیا گیا تھا تو بڑی عجیب سی بات ہے بڑی مسٹیریس بات ہے اور لوگ یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں تنقیت خیر فیروز پر بہت زیادہ ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے چاہے وہ کچھ صحیح کریں یا غلط کریں لیکن جو علیزے سلطان ہے وہ سوشل میڈیا پہ بڑی ایکٹیو ہے حالانکہ دونوں کے پیچ اپ ہوئے ہیں ایک بچہ جو ہے علیزے کے پاس ہے دوسرا بچہ فیروز کے پاس ہے اور دونوں بچوں کو آپس میں شفل وغیرہ بھی کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے گھر جاتے رہتے ہیں پھر بھی اتنی کرواہت کے بیٹھ کر جو ہے وہ تنقیت کرنا اپنے ایکس ہزبنٹ پہ اور ایکس ہزبنٹ کو پتہ نہیں کیا ہوا وہ اتنا ڈرگے تنقیت سے کہ انہوں نے پہلے تصویریں اڑا دی اور اس کے بعد عوام کے پریشنٹ میں آکے تصویریں وہ واپس لے آئے اور ان کو لکھنا پڑا کیپشن لکھنے پڑی کہ میری زندگی کا بہترین توفہ میری دوسری بیوی ہے میری جان چھٹو تو کومنٹ سیکشن میں جا کے ضرور بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سچ میں فیروز خان کی زندگی میں یہ سالی چیزیں جو ہیں دوبارہ سے ویسی ہی ریپیٹ ہونا شروع ہو گئی ہے کیا انسان کی نیچر چینج ہوتی ہے اور جو ان کی ایکس وائف ہیں وہ کیوں اب بلاوجہ پنگے لے رہی ہیں جب دونوں زندگی میں مووو آن کر گئے ہیں تو کیا اس طرح سے ایکس پر بات کرنا اور جب بچوں کی کو پیرنٹنگ کر رہے ہو تو بات کرنا کیا صحیح ہے ضرور کومنٹ کرے گا see you in the next ویڈیو جانے سے بہلے ریکویسٹ ہے اگر بھی تک اپنی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لی جگہ ہماری خوصلہ افضائی ہوتی بائی بائی